موسیقی نواز شریف کو سزا ہونے پر نون لیگ کا عوام میں جانے کا اعلان حکومت کے خلاف سخت مواقف کے لیے پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بڑھائے جوائیں گے نواز شریف کی زیر صدارت جلاس میں فیصلے معیشت اور مہنگائی کی صورتحال پر بھی سخت تشویش کا اظہار شہباز شریف کہتے ہیں موجودہ حکومت نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی نواز شریف بولے پارٹی کی تنظیم سازی کر رہے ہیں فیصلوں کے دور رسنتائج جوائیں گے جالی اکاؤنٹ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت انور مجید کے گھر سے اہم دستاویزات مل گئیں سندگ کی اہم شخصیات کی بیرون ممالک جائدات سے متعلق اہم ثبوت سمیت اومنی گروپ اور لکی انٹرناشنل کی دستاویزات برامت کر لیں ادھر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے حتوی ریپورٹ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جمع کرا دی سما 24 دسمبر کو لاہور میں ہوگی آصف زرداری کی کل پیشی اور ممکنہ گرفتاری پر پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تیار تمام ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی عراقی نے اسمبلی کو کراچی طلب کر لیا کارکنان کو بھی کل کراچی کی بینکنگ کورٹ کے باہر پہنچنے کی ہدایات ادھر پارلیمنٹ ہاؤس میں بلاول ہاؤس کی زیر صدارت پارٹی کا پارلیمانی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا نواز شریف پارلیمنٹ کے رکن نہیں شہباز شریف بھی نیاب میں گرفتار ہے سپیکر کومی اسمبلی نے نون لی کو کمیٹی روم نمبر دو میں اجلاس سے روک دیا بیٹر کوپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں لگانا پڑی نواز شریف اور شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس آمت پر رہداری میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے سپیکر کومی اسمبلی کا بڑا پن ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جواری کر دیئے لیگی ایم این اے کے پروڈکشن آرڈر موجودہ اجلاس میں شرکت کے لیے جواری کیے ادھر لاہور کی احتساب عدالت میں ساد رفیق کا سات روزہ رہداری ریمان منظور قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیاب ٹیم کچھ دیر بعد اسلام آباد لے کر روانہ ہو سپریم کورٹ نے نیاب قانون میں ترمیم کے لیے فروری کے پہلے ہفتے تک محلت دے دی سڑکوں پر آواز لگائی جاتی تھی کرپشن کر لو اور معافی لے لو رزا کرانا رقم واپسی اعتراف جرم ہوتا ہے پیسے لٹانے سے جرم ختم نہیں ہو سکتا لگتا ہے نیاب قانون میں ترمیم بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گی اسخود نوٹیس میں جاسٹس عظمت سعید کے ریمانکس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اکتس نکاتی ایجنڈے پر غار وزیر خزانہ کی حکومتی اخراجات میں کمی پر بریفنگ فاتح اصلاحات اور افغان مہاجرین کی واپسی سمیت اسلام آباد ماسٹر پلین پر نظر سانی کے لیے کمیشن کا قیام بھی ایجنڈے میں شامل کابینہ نے محسن داورڈ اور علی وزیر کے نام ایسیل سے ہٹانے کی ہدایت کر دی ممبئی میں جنہ ہاؤس پر پاکستان کا کلیم ہے بھارتی حکومت کے قبضے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے کرتارپور کی زمین بھی بھارت کے حوالے نہیں کی جا رہی دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ مزید کہا کہ پاکستان کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان کے کردار کی ہر جگہ تعریف کی گئی شہریار آفریدی کے انکشافات انتہائی خطرناک والدین پریشانی کا شکار ہے وضاحت کریں پچھتر فیصد طالبات کیسے منشیات کی عادی ہیں اگر معلومات تھیں تو کیا ایکشن لیا گیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے وزارت داخلہ سے تفصیلی ریپورٹ مانگ لی سید حسن مرتضیٰ بولے لگتا ہے شہریار آفریدی خود نشے میں تھے بیان پر قوم سے معافی مانگیں سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ نیجی سکولز کو فیز جمع نہ کرانے والے بچوں کے خلاف کارروائی سے روک دیا بچے سکول جائیں اور امتحانات میں حصہ لیں سکول مالکان دو ہزار سترہ کی سطح سے زائد فیز دے رہے ہیں تو والدین ادا نہ کریں جسٹس اقیل عباسی کے ریمارکس عدالت کا پیش کردہ فیز ریکارڈ پر اعتراض تفصیلی سٹکچر جمع کرانے کے لیے چودہ جنوری کی محلت دے دی پنجاب حکومت کے بسند منانے کے اعلان کے خلاف درخواست جسٹس آتر محمود نے سمات سے معذرت کر لی کہ اس مزید سمات کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بجوا دیا گیا بسند خونی کھیل ہے ایسی تفریح انسانی جانوں کے زیاہ کا باعث بنے گی درخواست گزار کا محکم موچوے پر لاوارز گاڑی سے اسطحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی چہتر پسٹل، بائیس رائفل، ہزاروں گولیاں، راؤنڈز اور میکزینز برامت موچوے پولس نے تھلیا انٹرچینج کے قریب کھڑی مشکوک کار قبضے میں لے کر راولپنڈھی کے تھانہ صدر بیرونی منتقل کر دی موڈی سرکار نے کشپیریوں کی حق تلفی کے لیے ایک اور راستہ نکال لیا مقبوضہ وادی میں صدارتی راج نافذ قانون سازی سمیت تمام آئینی اور انتظامی اختیارات مرکزی پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے سدر ٹرم کے اعلان کے بعد شام سے امریکی فورسز کی واپسی شروع ہو گئی ترجمان پینچاگون کا کہنا ہے ایران نواز بشار الاسد کے خلاف اقدامات جاری رکھیں گے روس کا خیر مقدم کرتے ہیں امریکی فورسز غیر قانونی طور پر مقیم تھی نکل جانے سے سیاسی حل کے امکانات روشن ہو گئے ادھر برطانیہ نے امریکین قلاقوں قبل از وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے لیے دائش کا خطرہ اب بھی موجود ہے ڈالر کی دھیمے دھیمے مزید اونچی اڑان اوپن مارکیٹ میں تیس پیسے مہنگا ہو کر ایک سو چالیس روپے پر آ گیا ادھر پاکستان سٹاک ایکسینج میں ملا جولار رچھان کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں 38,050 کی سطح سے نیچے آ گیا اور برازیل کے شہر ساوپولو میں سالانہ کامک فیسٹیول تیرو منچلوں نے فلمی کرداروں کے عجیب و غریب روپ دھار کر میلے کی روانے کے بڑھا دی ہر طرف سپر ہیروز، خلائی مخلوق اور سائنس فکشن فلموں کے کردار نظر آنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخاری اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں یاسر رشید منی لانڈرنگ کیس میں پیش رفت وفاقی کابینہ کا اجلاس اور پارلیمنٹ کی رہداریوں کا احوال اسی بولے کردے ہیں اور میں ہوں مہیک اسلام بولچن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سیاسی منزلہ میں پہ نظر ڈالیں گے نواز شریف کو سزا ہونے پر نون لی کا عوام میں جانے کا اعلان حکومت کے خلاف سخت موقف کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں سے رابطیں بڑھائے جائیں گے نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے کیے گئے فیصلہ کیا گیا کہ معیشت اور مہنگائی کی صورتحال پر بھی سخت تشریش کی گئی شہباز شریف کہتے ہیں موجودہ حکومت نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے نواز شریف بولے پارٹی کی تنظیم ساسی کر رہے ہیں فیصلوں کے دور رس نتائج آئیں گے احتساب عدالت کا فیصلہ حق میں آیا تو منظور خلاف آیا تو نامنظور ہوگا پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو کر بھی پارلیمنٹ میں ان نواز شریف نے پہلے چھوٹے بھائی اپوزیشن لیڈر شباز شریف سے ملاقات کی پھر پارٹی کی سنٹرل آرگنائزنگ کبیٹی کے اجلاس کی صدارت کی نواز شریف اور شباز شریف کی پارلیمنٹ میں ون آن ون ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ احتساب عدالت کا فیصلہ خلاف آیا تو آبامی رابطہ مہم چلائی جائے گی